آج ہی میں نے کسی نیوز چینل میں دیکھا جس میں یوگی ادتنات نے اپنی تخریر میں کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر میں کہہ رہا ہوں نرندر موڈی اے یوگی جتا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے مسلمان کے مسائل کو اٹھاتے ہیں میں اٹھاتا ہوں مجھے شرمیندگی نہیں ہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ مسلمان ہوں مسلمانوں کی آواز بنتا ہو مسلمان کی تکلیف کو بیان کرتا ہو مسلمان کی حق تلفی پہ لڑتا ہو مسلمان کی حق کی لڑائی لڑتا ہو اور نائنصافی پہ آواز کو بلند کرتا ہو اس لیے کہ میں نے اس لیے اس لیے کہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے بحیثیت رکنے اسمبلی عوامی نمائندہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پیچھے والے کو آگے لاؤں پچھڑے ہوئے کو طاقت دوں کمزور کو خوت دوں اور جو آخری میں ہیں اس کو آگے بڑھاؤں کیا لیڈر کی یہ ذمہ داری نہیں کیا کوئی یہ اس بات سے انکار کر سکے گا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت مسلمان روزی، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، خوشالی میں سب سے پیچھے ہے اور آج ہماری کوشش وہ پیچھے جو مسلمان ہیں اس کو آگے لائیں ہماری کوشش وہ پچھڑا ہوا مسلمان اس کو آگے لائیں اللہ اس کے رسول کی خسم جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر پیچھے برامن رہے گا تو اس برامن کو بھی آگے لانے کا کام ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دستور پر لیا ہے پچھڑوں کو کمزوروں کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری سوچ ہے لیکن ہماری سوچ کو میڈیا ہاؤزز ابھی امتیاز جلیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کے ساتھے ساتھ وہ آپ کے دوست آئے ہیں تو یہ ہمارے دوست ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کمیونل ہیں ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں بھڑکاؤ نہیں دیتے ہیں ہم حق بیان کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہماری حق بیانی کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو بھڑکاؤ بنا دیتے ہیں آج ہی میں نے آج ہی میں نے کسی نیوز چینل میں دیکھا جس میں یوگی عدیتے نات نے اپنی تخریر میں کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر مگر میں یہ کہوں گا بیف کے نام پر ماب لنچنگ کے نام پر گھر واپسی کے نام پر سر پہ ٹوپی پہننے کے نام پر داڑی پالنے کے نام پر جو تم کاٹ رہے ہو کیا یہ تمہاری نفرت ہندوستان کے سب سے بڑی اخلیت سے کیا یہ ملک کو کمزور نہیں کر رہی ہے اس کا جواب دو مجھے اگر ہندو اور مسلمان کو تم لڑاؤ گے ہندو اور مسلمانوں کو نفرت کراؤ گے تو کہ یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اکبر ہوئی سی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا قرائدار نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں نرندر موڈی اے یوگی جتا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے مذہب بھگوان اللہ گوڑ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے کسی ایک کا نہیں ہے ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے ارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بے روزگاری اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے مہنگائی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے ہر دو منٹ تین منٹ کو ریب ہوتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے گراجویٹس کو نوکریان اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ملک کی کمزور ایکانومی کو مضبوط کرنا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پیٹرول ڈیزل گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نیچے لانا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے روپیے کی گرتی ہوئی خدر کو اونچا کرنا آپ بتاؤ کیا بے رزگاری کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے مہنگائی کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے کیا بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے لیے کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے صرف اس ملک کو مذہب کے نام پر باتنے کی بات کر رہے یوگی کی تخریر کو میں نے سنا بٹھو گے تو کٹھو گے کہا اس کے بعد کہا کہ ذات پات کی سیاست ارے ذات پات کی سیاست بولنے والے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ مذہب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ بات کیوں نہیں کہتے یہ تو مذہب کی سیاست کریں گے نفرت کے بینچ کو بوتے جائیں گے اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے رہیں گے اگر کچھ ہے تو تلاخ سلاسہ ارے تلاخ سلاسہ مسئلہ نہیں ہے ہر منت میں ہونے والا ایک ریپ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک عورت رات کے اندھیرے میں گھوم نہیں سکتی کھیتوں میں اس کی عزت و عصمت کو لٹے رہے لوٹ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ارے اس پہ بات کرو اس پہ کچھ کرو نہیں مسلمان ایسا مسلمان کے اتنے بیوی مسلمان ایسا کرا مسلمان ویسا کرا آپ بتاؤ تلاخ سلاسہ ہو گیا سی اے این آر سی سی اے این آر سی پارلیمنٹ میں تھے امتیاز جلیل صاحب ہر مسئلے پر ارے آپ بتاؤ آج میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں منجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مراتھا سماج کے لیے جو ریزرویشن کی تحریک چلا رہے ہیں ان کے لیڈر میں ان سے کہوں گا ہمارا پورا ساتھ آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ میں